ساتھی آز کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے بسو کے پرمک جو اورگنائیجیسن ہے ان کے ہیڈکوارٹر اور انہیں ٹرک کے مادہم سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں لمبے سمیتک یاد رہیں اور یہ کوششنز اگزامیں بار بار پوچھے جاتے ہیں اور لمبے سمیت سے ہم ان کو بار بار پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہو پاتے ہیں تو ویڈیو کو آپ ایک سے دو بار دیکھیں گے اگر پندرے دن بعد فٹ سے دیکھیں گے پھر آپ کو لمبے سمیتک یاد ہو جائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری سی سمجھنا کیونکہ زیادہ تر بھائی بین ایسے ہوں گے جو جنیوہ انہیں لگتا ہوگا کہ زیادہ تر کا ہیڈکوارٹر جنیوہ ہی ہے لیکن جنیوہ میں کس کس کے ہیڈکوارٹر ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ایسے سمجھ لو دیکھو جنیوہ میں ہیڈکوارٹر کس کس کے ہیں ایک تو ویسو موسم بگیان سنگٹن کا ہے ویسو بیوپار سنگٹن کا ہے اور اس کے بعد میں ویسو سواستے سنگٹن کا ہے انٹرنیشنل لیور اورگنائیزن کا ہے ان چار کا ایمپورٹنٹ ہے باقی ریڈ کروس کا بھی ہے تو انہیں ہم کیسے یاد کریں گے یہ چیز سوڑی سمجھنے کی کوشش کرنا جیسے بیوپار ہے تو ہم ایک چھوٹی سی سٹوری سمجھتے ہیں کہ جنیوہ ہے یہ بیوپاری لوگوں کے لیے صحیح نہیں جگہ ہے جنیوہ ہے یہ بیوپاری لوگوں کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ بیوپاری لوگ اتنی محنت بہاں پہ لیور کرتے ہیں اس کے بعد بھی کیا ہے بہاں موسم خراب ہو جاتا ہے تو ان کا سواستے بھی خراب ہو جاتا ہے اور بیوپار میں بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے کیسے ریلیٹ ہو گئے کہ جو بیعپاری کے لیے اچھا رہی ہے تو بیعپاری لیبر بھی کرتے ہیں مطلب محنت بھی کرتے ہیں سواستے بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ موسم خراب ہوتا ہے تو یہ چاروں آپ کو یاد رکھنے ہیں جنہی با میں ہے ایک سے دو بار آپ لکھ کے دیکھ لیں گے موسم بیعپار سواستے اور لیبر آپ آسانی سے کر دیں گے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں نیو یارک میں کون کون سے ہے نیو یارک میں تو نیو یارک امریکہ میں کون کون سے ہے یونی سیف یو اینو مطلب یونائٹڈ نیشن آرگنائیجیسن مطلب سیوکتراشتر سنگ اور یو اینڈی پی یونائٹڈ نیشن ڈبلپمنٹ پروگرام اور یونی سیف کا یونی سیف کا یونائٹڈ نیشن چلڈرنس فنڈ تو یونائٹڈ نیشن چلڈرنس فنڈ اسے کیسے یاد کریں گے یہ سمجھنے کی کوشش کا نام دیکھو یونی سیف میں سی کا مطلب چلڈرن ہوتا ہے مطلب بچے اور بچے ہمیں ایسا کس چیز کی جد کرتے ہیں نئی چیز کی جد کرتے ہیں نیو انہیں نیو چیز چاہیے نیو کپڑے چاہیے نیو سوز چاہیے کسی کے نئے دیکھ لیے تو کہیں گے نیو ہمیں بھی چاہیے تو چلڈرنس نیو کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے یونی سیف جیسے یونی سیف سی چلڈرن ترنت نیو آ جائے گا پیریس سے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے سنیوک تراشتر سنگ کا بھی ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے نیو یارک میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یونائٹیڈ نیسن ڈبلپمنٹ پروگرام کا بھی ہیڈکوارٹر نیو یارک میں ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں جو بھی مدرہ سے سممندت ہیں ان کے ہیڈکوارٹر واسنگٹن ڈی سی میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا امریکہ کی بھی رازدھانی کہاں ہے واسنگٹن ڈی سی ہے تو ورلڈ بینک کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے واسنگٹن ڈی سی ساتھ میں انتراشتی ہے مدرہ کوس آئی ایم ایف کا بھی ہیڈکوارٹر واسنگٹن ڈی سی میں ہے اس کے ساتھ میں ناسا کا بھی ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی کہاں پہ ہے واسنگٹن ڈی سی میں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اتنے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں یونسکو یونسکو دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ایجوکیسنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائیزیشن اس کو ہم کیسے یاد کریں گے یونسکو یونسکو میں کچھ ساؤنڈ آ رہی ہے یونی فارم کی یونی فارم اور یونی فارم میں ماللو کسی گرل کی یونی فارم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فراک ہوتی ہے یونی فارم میں یونی فارم میں فراک ہوتی ہے تو فراک سے فرانس ہو جائے گا یونی فارم میں ٹ strand اور تو فرانس میں پریس پریس جو فرانس کی رازدھانی ہے یہاں پہ ہے یونسکو کا اس کے بعد میں ارگنائیزیشن فور اکوانمی کورپریشن ہے ڈبلیپمینٹ کا بھی فرانس میں ہے ٹ等一下 تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں انٹر پول کا بھی کہاں پہ ہے انٹر پول کا بھی فرانس میں ہیڈکوارٹر ہے انٹر پول کا لیون فرانس میں ہے ایسے مالو کہ جو سنی لیون ہے وہ پول پہ ڈانس کر رہی ہے سنی لیون پول پہ ڈانس کر رہی ہے تو لیون اور پول انٹر پول تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں ویانا میں کون کون سے ہیڈکوارٹر ہے تو سنیوکت راشت اور دھوگک بکاس سنگٹھن اور انتراشتی پرماڑو ارجہ ایجنسی یہ ویانا میں ہے اور یونائٹڈ نیشن آفیس آن ڈرگ اینڈ کرائیم بھی ویانا میں ہے کیسے یاد کریں گے جیسے پرماڑو ارجہ ایجنسی تو پرماڑو بم پرماڑو ارجہ جس کے پاس بھی فرنڈس ہوگی جس بھی دیس کے پاس زیادہ ہوگی بہی ہمیشہ بجے ہوگا پرماڑو ارجہ زیادہ ہوگی بجے بہی ہوگا تو بجے سے ویانا اور پرماڑو ارجہ زیادہ ہوگی تو اودھوگیک بکاس بھی تو اسی دیس کا زیادہ ہوگا جس کے پاس پرماڑو ارجہ زیادہ ہے پتہ جلد دوسرا کوئلہ فکتے فکتے پریسان ہے وہ ارجہ ہی اتنی اس کی بجلی نہیں بن پا رہی ہے وہاں کیا ہے پرماڑو ارجہ سے بہت مطلب چھوٹے سے پلانٹوں میں بہت الیکٹرک پاور بنا رہے ہیں تو اودھوگیک بکاس تو ہو گئی تو دونوں ریلیٹ یہاں پہ ہو گئے اس کے بعد میں کیا ہے پرماڑو ارجہ اور آپ کو ڈرگ اینڈ کرائیم کا بھی یاد رکھنا ہے ویانا اور آسٹریہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں انتراشتی سمدری سنگٹن انتراشتی سمدری سنگٹن اور راشتی منڈل مطلب کومن بیلد ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے انتراشتی سمدری سنگٹن اور راشتی منڈل جو کومن بیلد تو کومن بیلد نیشن تو ان کے ہیڈکوارٹر لندن انگلینڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انتراشتی سمدری سنگٹن ٹھیک ہے اور راشتی منڈل راشتی منڈل کا مطلب یہ ہے کہ جو برٹس ستہ کے کبھی نہ کبھی دیش جو مطلب مطلب ان کے انڈر میں رہتے یا ان کے غلام رہتے تو وہ سب آتے ہیں راشتی منڈل کے اندر جیسے کومن بیلد گیمز ہوتے ہیں ان میں وہی ٹیمز آتی ہیں جو کبھی نہ کبھی برٹس ستہ کے انڈر میں رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے انگلینڈ لندن میں ہے انتراشتی سمدری سنگٹن کا اور راشتی منڈل کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں ہاں فوڈ اور ایگری کلچر سے ریلیٹڈ جو بھی ارگنائزیسن ہوگی اس کا ہیڈکوارٹر رو میٹلی میں ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے دیکھ لو ورلڈ فوڈ پروگرام ورلڈ فوڈ پروگرام ہے یہ بھی اس کے ہیڈکوارٹر رو میٹلی میں ہے اور سانتی کا نوبل پروسکار بھی WFP کو ہی ملا ہے اس بار یہ بھی یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں انٹرنیشنل فنڈ فور ایگری کلچر ڈبلیمیٹ کرسی وکاس کے لیے جو لون بغیرہ دیتا ہے اس کا بھی ہیڈکوارٹر رو میٹلی میں ہے فوڈ ایگری کلچر اور انکہ بھی رو می ہے ٹھیک ہے اس کے انہوں میں بہت زیادہ کنفیوزن ہو جاتی ہے دیکھو کیسے یاد کریں گے سمجھنے کی کوشش کا نام انٹرنیشنل سیویل ایویییسن کا ہے مونٹریول کناڈا میں تو دیکھو انگلیش میں اگر ہندی میں کوششن دیکھ رہے ہو کوئی بات نہیں مطلب اگر کوششن سمجھ نہ آیا کرے تو ایک بار لینگز ضرور چینج کیا کرو تو یہاں پہ جیسے آپ انگلیس کرو گے تو انٹرنیشنل سیویل ایوییشن سی اور اے آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے سیویل میں سی ایوییشن میں اے سی اور اے سے سیدھے کناڈا سی اے این اے ڈی ہے کناڈا اور کناڈا میں ہی مونٹریال ہے ٹھیک ہے تو یہ ریلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں یونائیٹڈ نیشن ورلڈ ٹوریزم انٹرنیشن یو اینڈ و ٹی او اس کا میڈرٹ اسپین میں ہے کیسے ہم یاد کریں گے وہ سمجھ لو کہ ٹوریزم اگر آپ کو بہت کرنا ہے گھومنا گھامنا تو آپ کو ایک دن میڈ بننا پڑے گا پاگلوں کی طرح یہ نہیں کہ ہمیں ہم اپنے ساری کام بھی دیکھ لیں اور ہمیں گھومنا پھر نہ بھی ہو جائے ایسا تو نہیں ہو پائے گا جو ٹوریزم لوگ ہوتے ہیں وہ تو گھومتے ہی رہتے ہیں ایک دن پاگلوں کی طرح میڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی طریقے سے لنگ کر لیں گے ٹوریزم اور میڈ ایم ایڈی اور رائیڈ کرتے رہتے ہیں میڈ ہو کے رائیڈ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا میڈ ریٹ اسپین اور لاشت دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی پاپلر ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس اس کا ہیڈکوارٹر ہے ہیگ نیدر لینڈ میں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ فرنڈ سارے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے آسانی سے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کی سٹارٹنگ میں کیا کیا دیکھا تھا موسم بیاپار سواستہ اور لیور کا جنیبہ میں ہوگا اور چلڈرن تھا تو نیو اسے مطلب سب چیزیں چاہیے کپڑے سوز سارے نیو چاہیے تو نیویورک اور یونائٹڈ نیشن اور جتنا بھی مدرہ سے سب مندت ہے وہ واسنگٹن ڈی سی میں ساتھ میں ناسا کا بھی واسنگٹن ڈی سی میں یونسکو تو یونی فارم افراغ تھی تو فراغ فرانس پیرس ٹھیک ہے تو یہ پیرس ہو جائے گا ہم پہ اور پرماڈو جس کے پاس پرماڈو ارجہ ہوگی وہ تو بجے ہوگا اور پرماڈو ارجہ ہوگی تو عد ہوگی بکاس بھی اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جتنی بھی ایگری کلچر اور فوڈ کی ہے ان کا روم میں ہوگا سیویل ایوییشن سی اے سے کناڈا ہو جائے گا اور یو اینڈ ڈبلو ٹی او سے ٹوریزم ٹوریزم کے لیے میڈ ہونا چاہیے میڈ ہو کے رائیڈ کرنی چاہیے اسپین ہو جائے گا انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس کا داہیگ ہو جائے گا نیدر لینڈ موسیقی